موسیقی ہمارے لئے آج کی تلاوت عدد کی کتاب اس کا اکیسوہ باپ اس کی چوتھی سے نومی آیت تک پھر انہوں نے کوہہور سے بحریکلزم کے راستے پر کوچ کیا تاکہ عدوم کے ملک سے گھوم کر جائیں اور اس سفر کے سبب سے لوگوں کے دل تنگ ہوئے اور لوگ خدا اور موسیق کے خلاف بولے اور کہا تو ہمیں مصر سے کیوں نکال لائے تاکہ ہم بیابان میں مر جائیں کیونکہ یہاں پر ہمارے لئے نہ روٹی ہے اور نہ پانی ہے اور ہمارے دل اس حلقے کھانے سے نفرت کرتے ہیں تب خداون نے آتشی سام لوگوں کے درمیان بھیجے انہوں نے لوگوں کو کاتا اور بہت لوگ اسرائیل میں مر گئے تب لوگ موسیق کے پاس آئے اور کہا کہ ہم نے گناہ کیا کہ ہم خداون کے اور تیرے خلاف بولے سو تو خداون سے دعا مانگ کہ وہ سامپوں کو ہم سے دور کرے تب موسیق نے لوگوں کے واسطے دعا مانگی تو خداون نے موسیق سے فرمایا کہ تو ایک سام بنا اور اسے ایک بھالے پر انچا کر تو جو ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا تو وہ جیتا رہے گا تب موسیق نے پیتل کا سامپ بنایا اور اسے بھالے پر رکھا تو ایسا ہوا کہ اگر کسی انسان کو سامپ نے کاتا اور اس نے پیتل کے سامپ پر نظر کی تو وہ جیتا رہا پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو خداون کا شکر ہو موسیقی